اچھا برودہ ہلکہ میں جہاں ایک طرف کھلاڑی ہیں جو کھیل دکھاتا ہے وہ کھلاڑی ہوتا ہے وہ مداری بھی ہوتا ہے ایک دوسری طرف بھالو ہیں ایسے میں جو سمرتھن کھل کر جو رہے گا بھالو کی رہے گا یا پھر مداری کا رہے گا کیا قسم کر رہے ہو یہ کنڈیٹ ہے یہ اپنام ہے کھلاڑی 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 مداری بھی ہوتا ہے وہ کھیل دکھاتا ہے بھالو کے جریعے دکھاتا ہے مضبوط ستھیتی کس کی دیکھتے ہیں دیکھئے ہر گھر دیکھئے برودہ حلکہ کے پورے لوگوں کا میرے اوپر آسیرواد ہے میرے بزرگوں کا آسیرواد ہے میرے جو بائیچارہ ہے میرے جو یوہ ٹیم ہے ان کا میرے سے بہت گہرا پریم ہے اور ان سب بھی باتوں کو سوچ کے چودری بھوپندر اڈان کوئی دماغ لڑا کے کوئی سوچ وچار کر کے جو بات کہی ہے یہ تو اس میں کہیں کہیں سچ ہے یہ آج جہاں پورے پردیس میں برودہ اپچناو کو لے کر سرگرمیاں تیز ہیں پورے پردیس ہی نہیں بلکہ ہریانہ کے ساتھ لگتے پڑوسی راجیوں کے لوگوں کی بھی نظر جو ہے برودہ بائی لیکسن پر ہیں کیونکہ ہریانہ کی رازنیتی میں اپچناو بہت مائنے رکھتے ہیں اپچناو کا ہریانہ کی رازنیتی میں الگ اتحاس رہا ہے جہاں پچھلے دس دن سے پورے پردیس کے لوگوں کی نظر جو ہیں برودہ اپچناو کے پنچائیتی امیدوار ڈاکٹر کپور سنگھ نروال پر تھی وہیں آج جو ہے برودہ کی رازنیتی سے اس کو ہریانہ کی رازنیتی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ آج جو پورو میں دو بار منیمم مارجن سے جو ہے ویدھائیت بنتے بنتے رہے گئے دو ہجار نو اور دو ہجار چودہ میں جو دوسرے نمبر پر جو ہے برودہ سے چناو میں رہے ڈاکٹر کپور سنگھ نروال جی آج ہمارے ساتھ موجود ہے انٹرو ہوگا دھاکڑ ویچ سدھیر جاکڑ جی نمشکار نمشکار جی ڈاکٹر بہت 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 ڈاکٹر ساب پچھلے دس دن سے اگر سوسل میڈیا کی بات کی جائے اور جیسے پوری رازنیتی ہریانہ کی اور جو برودہ اپ چناو کی بات کی جائے سب سے زیادہ جو ہے لوگوں کی نگا آپ کے نرنے پہ رہی کی ڈاکٹر کپور سنگھ نروال الیکسن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے پھر آپ نے نامانکن داخل کیا اس کے بعد کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ مانا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر کپور سنگھ نروال جی کے چناو لڑنے سے بی جے پی کی جو ہے سیدھا سیدھا فائدہ ہونے جا رہا تھا اور آج جو ہے آج کی پورے ہریانہ کی سب سے بڑی جو خبر ہے وہ آپ سے ہی سمبندیت ہے کہ ڈاکٹر کپور سنگھ نروال نے بھوپیندر سنگھ ہڈا کے نترتوں میں اپنا نامانکن جو ہے واپس لیا اور آج کانگریس میں آپ سامل ہوئے پورا گھٹنا کرم کس کس طریقے سے جو ہے ستھیتیاں بدلی کچھ بتائیں گے دیکھیں میں بتاؤں آپ یہ پچھلے دس دن کی بات نہ کرو پچھلے دس دن تک نہیں پانس دن کا اپیسوڈ ہے یہ سولہ تاریخ کے بعد اپیسوڈ ہے یہ پانس دن کا چار دن کا اپیسوڈ آج بیس تاریخ ہوئی ہے راجنیتی میں ہر چیز سمبھا ہوتی ہے نومنیشن بھی فائل کیا ہمیں نے بھوپیندر سنگھ ڈا بھی آئے دوسرے پارٹیوں کی لوگ بھی آئے دوسرے پارٹیوں کی لوگ ٹکٹ دینے بھی آئے ان بیٹوین جب میری ٹکٹ کٹی سولہ تاریخ تک بھی پارٹی کے لوگوں نے نومنیشن دوسروں کا بھروانے کی لیے ہولڈ رکھا دا دوسری پارٹی والے میرے کو ٹکٹ دے رہے تھے ایون میرے کو بی جے پی کی بھی چودہ تاریخ کو نومنیشن فائل کرنے سے پہلے ٹکٹ ڈکلیر کرنے سے پہلے دیکھ ٹائم آئے اس ٹائم بھی میرے پاس آفر آئی تھی بی جے پی کی لیکن بی جے پی میں میں اس لیے نہیں گیا میں ایک کسان کا بیٹا ہوں مزدور کا بیٹا ہوں پہلے میں راج نیتگ نہیں ہوں پہلے میں کسان ہوں میں مزدور ہوں میں نے ان لوگوں کی سوچ کے لیے اس بی جے پی سے اپنا پینٹ چڑھوائے تھا تو پھر اگر بی جے پی سے آپ کو چناؤ نہیں لڑنا تھا تو آپ نے بی جے پی کی ٹکٹ جو گھوسنا ہوئی اس کے بعد ہی جو ہے اپنا فیصلہ جو ہے بتایا کہ آپ چناؤ لڑیں گے پھر اس سے پہلے بھی آپ سارجونی کر سکتے تھے چودری بھندر سنگھ گھوڑا نے ٹکٹ پندرہ تاریک لاس ڈیٹ تھے اناؤنس کرنے کی کانگریس کی ٹکٹ صبح سڑھے دس بجے اناؤنس ہوئی ہے آپ پورو میں دو بار جو ہے ویدان صبح کا چناؤ لڑ چکے ہیں دوسرے نمبر پر آپ رہے ہیں منیوم وارجن بوٹوں سے جو ہے آپ ہارے ہیں ایسے میں آپ کا اگر کانگریس پارٹی کو امیدوار جو گھوسیت کرنا تھا ایسے میں آپ کی دعویداری جو ہے جیادہ بنتی تھی کہیں نہ کہیں آپ کا رازنیتی انو بھو بھی ہے ایسے میں اندو راج بھالو کو جو ٹکٹ دیا ہے اس کی مکھے وجہ کیا مانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے یا پھر آپ کو شڑی انتر کے تحت جو ہے رازنیتی کا سکار بنایا گیا کیا مانتے ہیں دیکھئے میرے کو رازنیتی کا سکار بنایا گیا ہے پارٹی میں پولٹکس جو ایک دھڑے باجی کی جو پولٹکس ہے اس کا سکار بنایا گیا ہے ادر وائز تو چودری بھپندر سنگھوڑا نے میرے کو بلکل کونفیڈنٹ کر کے بارہ تاریخ کو کہہ دیا تھا تیرہ کو کہہ دیا تھا چودری بھپندر سنگھوڑا نے کہ بھئے آپ کی ٹکٹ فائنل ہے پندرہ تاریخ کو آکے ٹکٹ لے جاؤ لیکن وہاں انہوں کی پارٹی پولٹکس میں تھی ہلکے میں پوری چرچہ تھی کہ اندو راز نروال جو بھالو کے نام سے وکھیات ہیں ان کو ٹکٹ دلوانے میں کماری سیلجا کی اہم بھومی کا رہی لیکن اسی ووٹوں کے دھروکرن کو دیکھتے ہوئے ہڈا کے سمرتک جو ہیں ہلکے میں زیادہ دیکھتے ہوئے اندو راز بھالو نے کل اپنا ویڈیو وائرل کروایا کہ بھپندر سنگھ ہڈا اور دیپندر ہڈا ہی ان کے نیتائیں ایسے میں آج آپ نے کانگریس پارٹی جوائن کی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سمرتھن نہیں دیا آپ نے سرینڈر کیا ہے سمرپن کیا ہے کیا کہنا چاہیے سمرپن نہیں کیا ہے میں نے سمرپن کرتا تو میں چودری بھپندر سنگھ ڈا کے پاس جا کے ان کے مکان پہ یا دلی ان کے آفیسوں جا کے سمرپن کرتا اسٹری میں پہلا ایسا مکہ ہے راج نیتی کے نرل کھڑا ہی پوروہ مکہ منٹری اور ان کے سپوٹر چوتھی بار چوتھی بار ایم پی بنے ہیں جو وہ دونوں آج تک پہلا ایسا مکہ ہے جو دونوں میرے گھر پہ آئے ہیں اگر میں سمرپن کرتا تو میں سمرپن کرتا یہ تو میرے کو لینے آئے تھے بلکل اس بات سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے اس بات کو کہ اگر آپ چناؤں میں ڈٹے رہتے تو کہیں نہ کہیں جو ہے بی جے پی کو جو ہے بہت بھاری جو ہے فائدہ ہونے والا تھا ایسے میں آج آپ کے سمرتھکوں کی جب جن سب آتی اس میں پورو مکہ منتری بھپیندر سنگھ ہڈا جی نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں کپور سنگھ نروال جی کو چناؤ لڑوانا چاہتے تھے یہاں ووٹوں کا ویبازن کروانا چاہتے تھے وہ سڑی انتر کے تحت جو ہے چناؤ لڑوانا چاہتے تھے اور انہی کے ساتھ نردلی ویدائک مہم سے بلراج کنڈو جی بھی بیٹھے تھے تو کیا یہ مانا جائے کہ چودری بھپیندر سنگھ ہڈا نے جو یہ عصارہ کیا وہ کہیں نہ کہیں بلراج کنڈو سے سمبند دیکھتا ہے بلراج کنڈو سے آج سے نہیں میرے بہت پرانے سمبند ہیں وہ چھوٹا بھائی ہے میرا اور جس طرح میں نے نومینیشن فائل کیا میں نے اسی دن بلاا تھا نردلی پرتیسی یا آزاد پرتیسی کو کسی نیتا کو سارے کی ضرورت ہوتی ہے اور بلراج کنڈو ایک بہت بڑی انسان ہے میں نے اس کو اپنے بلا کے اور ایک الیکسن لڑنے کی سٹیڈی جتیار کی تھی لیکن کل جو بات ہوئی ہے ہماری بلراج کنڈو کو بھی کہا ہے میں نے بہیا پردیس ہیت میں یہ رہے گا کہ کسان ہیت میں مزدور ہیت میں ویپاری ہیت میں ایک بات رہے گی کہ آپ بھی اپنا جو چھوٹا موٹا سمرتھن ہے یہاں برودہ الکی میں چناؤ لڑ رہے ہیں اس کو ووٹوں کا پولرائزیسن کو روکتے ہوئے آپ بھی ملاب پارٹی کو تو نہیں کہتا میں کانگریس کو سمرتھن دے دو لیکن لوگوں کو سمرتھن دے دو کہ بھی آپ جہاں جیت نشیت ہے وہیں ووٹ ڈالیں ان کا یہ سارا تھا یہ جی آپ نے جیسے دو ہزار نو کا چناؤ لڑا دو ہزار چودہ کا آپ نے چناؤ لڑا دو ہزار انیس میں آپ کو ٹکٹ نہیں ملی تو اس ٹائم آپ نے بگاوت کا راستہ کیوں نہیں اپنایا اس ٹائم آپ نے نردلیے جو ہے امیدوار کے روپ میں فورم کیوں نہیں بھیرا چناؤ کیوں نہیں لڑا ایک اپ چناؤ میں ہی آپ چرچہ دو ہزار انیس کے چناؤ میں اس لیے پرچہ نہیں بڑھا میں نے ٹکٹ کٹ گی تھی میری چودہ تارک کو یا تیرہ تارک کی بات ہی لازٹ ڈیٹ تھی اس کی دوسرین چوٹا لکھا شام کو پانچ بجے سے لے کر اور رات کو دس بجے تک کونٹیکٹ رہا اور ان کا کہا کہ بھی آجو اپنے گھر میں آجو ٹکٹ لے جو لیکن جب بجے پی سے ٹکٹ نہیں ملے میرا اس ٹائم الگ الگ پرستیتیاں ہوتی ہیں اس ٹائم اس پرستیتی میں میں نومینیشن فائل نہیں کر پایا حالانکہ لوگوں نے میرے کہا نومینیشن فائل کر دو بجے جے پی سے اور آپ چناؤ جیتیں گے لیکن قسمت اور بھاگے کا بڑا ایک چکر ہوتا ہے اس دوران میں نے اپنے دیریے کو اپنے اس کو قابل رکھتے ہیں نومینیشن فائل نہیں کیا ابھی میں آپ کا ایک چینل پر انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ آپ کے پتا جی بھی جو ہیں اٹھارا سال برودہ کے کانگریس کے پردھان رہے کیا آج جو آپ کانگریس میں سامل ہوئے دو گھر باپسی ماننا جو ہے وہ تو پرستیتیاں ہوتی ہیں بھاگے ہوتا ہے اور ہم بھاگوان پر بروسہ کرتے ہیں اس بات کا اس ورح بروسہ کرتے ہیں وہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے جو ہوئے آپ کو ٹھیک ہوئے ہیں جو ہو رہے ہو وہ ٹھیک ہوگا آگے جو ہوگا وہ بھی ٹھیک ہوگا لگاتار آپ چوٹالا پارٹی میں نیلو پارٹی میں لگاتار آپ رہے آپ نے کیا نام ستہ کو بھی قریبی سے دیکھا اور وپکس میں بھی آپ مکھے بھومی کا میں یہاں گھوانا سے رہے اور کیا نام بھپیندر ہڈڈا اس ٹائم مکھے منتری رہے ان کے خلاف آپ نے جو پارٹی کے جو دھرنے پردرسن ویرود آندولن ریلیاں جو بھی ہوتی ہیں وہ سب آپ نے کی آج آپ اسی پارٹی میں جن لوگوں کے خلاف آپ آواز اٹھاتے تھے جن کی ستہ کے خلاف آپ نے چناؤ دو بار لڑا آج انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ سامل جو ہے کانگریس میں ہو گئے کہیں نہ کہیں آپ اپنے خود کے من کی پیڑا کو چھپانے کا یا پھر خود کے من کے انتر دوند کو روکنے کے لیے آج کانگریس میں دیکھئے سانی بات یہ نہیں ہے میں کبھی بھی آج تک کبھی بھی کسی نیتہ کو ڈائٹ اس پہ نہیں اٹیک کرتا میں کہیں بھی جیسے ہم جے جے پی میں تھے بی جے پی میں گئے وہاں گئے یہاں گئے جہاں بھی گئے وہ پرستیتیاں میرے کو لے گی لیکن میں کبھی بھی راج نیتہ پہ یہ ڈائٹ عملہ نہیں کرتا میں تو پارٹی لیول پہ عملہ کرتا ہوں میرے میں ایک بڑی یہ پیشنس ہے کسی پرٹیکولر نام لے کے کسی کو میں ٹارگیٹ نہیں کرتا آپ کے مان سمان اور آپ کے سمرت کے مان سمان اور ان کے کاموں کو لے کر آج آپ کی بپیندر سنگھ ہڈا نے کوئی ایسا کوئی آسواسن دیا کہ جس کی وجہ سے آپ منوبل جو ہے آپ کا مضبوط ہوا اور کی بھویشہ میں آپ کا پارٹی میں یا تھا یوگیا جو ہے مان سمان رہے گا یا پھر آنے والے چیار سال بعد جو چناؤ ہوں گے ان میں کہیں نہ کہیں مکہ بھومی کا کے ساتھ آپ کو برودہ ہلکا سے اتارا جائے گا ایسا کچھ کمیٹمنٹ آپ کا ہوا کیونکہ راجنیتی بھاونہ پہ نہیں چلتی ہے راجنیتی کمیٹمنٹ پہ اداریت ہوتی ہے مانگنے سے کچھ نہیں ملتا میں نے ابھی ایک سیکنڈ پہ لے کہا تھا پچھے وہ ٹھیک ہوگا جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہوگا اگلا بھی ٹھیک ہوگا ابھی آج آپ کی جنسبہ میں میں دیکھ رہا تھا کچھ سمرتھک آپ کی کہہ رہے تھے کہ اگر ڈاکٹر کپور سنگھ نروال نردلیہ لڑیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں اگر وہ کانگریس میں سامل ہوتے ہیں تو پھر ہم بی جے پی کو جو ہے سپورٹ کریں گے کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں وہ میرے ساتھی ہیں میرے میرے اوپر میرے بزرگوں کا اثرواد ہے یو آؤں کا بھی میرے میرے سے پیار ہے ان کو میں جا کے ایک ایک ساتھی کو ایک ایک بزرگ کو مناؤں گا وہ میرے سے باہر کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ میرا ان کا خون کا بھی رشتہ ہے اور ہلکے میں میرے جو چمن کے چمن گاؤں ہیں میرا بڑا پیار میرے اوپرے اثرواد رہا ہے پورے ہلکے کا اور جو ان کے جا کے اگر کوئی میرے سے گلتی ہوئے وہ بتاؤں گا اور اس بات کے لئے وہ مان جائیں گے میرے آدمی آج تک کبھی باہر نہیں جاتے ہیں اچھا برودہ ہلکہ میں جہاں ایک طرف کھلاڑی ہیں جو کھیل دکھاتا ہے وہ کھلاڑی ہوتا ہے وہ مداری بھی ہوتا ہے ایک دوسری طرف بھالو ہیں ایسے میں جو سمرتن کھل کر جو رہے گا بھالو کی رہے گا یا پھر مداری کا رہے گا کیا کسن کر رہا ہو یہ اپنام ہے کھلاڑی 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 مداری بھی ہوتا ہے وہ کھیل دکھاتا ہے بھالو کے جریے دکھاتا ہے مضبوط ستھی تھی کس کی دیکھتے ہیں آج کے دارے دیکھئے ہر گھر میں آپ کا بھی کوئی نکنیم ہوگا اندو راج نروال جو کھلاڑی ہے اس کا نکنیم ہے گھر کا یہ نہیں وہ بڑے فقر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں میں بھالو ہوں میں اس لہجے میں میں نے آیا نہیں وہ نکنے میں ان کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے دالوکل نیوز کے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت دنیاواد آپ کی چاہتھنڈی ہوگی میں نے کہا دنیاواد آپ دیکھ رہے تھے دالوکل نیوز اور میں ہوں آپ کا صدیر جاکھڑ اور تمام جو ہیں خبروں پر اپ ڈیٹ پانے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ دنیاواد